یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں میں نے کہا حضور علیہ السلام کے ذات والا تو وہ ذات گئے حضور پانی کے بھی محتاج نہیں ہیں حضور کھانے کے بھی محتاج نہیں ہیں اگر ہم قرآن پاک کے آیت پڑھیں تو رب العالمین فرماتا گئے وَجَعِلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنَ حَيْ رب فرماتا گئے ہر چیز کی اصل جو گئے ہر چیز کی پدائش پانی سے ہوئی گئے ہر چیز کی پدائش پانی سے ہوئی گئے لیکن جب پانی بھی نہیں تھا تو غضور موجود تھے جب پانی بھی نہیں تھا تو غضور موجود تھے پتہ چلا اگر غضور پانی کے محتاج ہوتے غضور کھانے کے محتاج ہوتے تو پانی پہلے ہوتا کھانا پہلے ہوتا غضور بعد میں آتے یہ پانی بعد میں آیا غضور پہلے تھے کھانا بعد میں آیا غضور پہلے تھے اگر ہم حضور علیہ السلام کی 63 سال زندگی کے اندر کھانے کی بات کریں تو آپ حیران ہو جائیں کہ حضور نے 63 سالہ زندگی میں اتنا کھایا اتنا کھایا اگر ہم اپنے کھانے کی بات کریں مہینے کی اسٹومیٹ لگائیں کہ یکم سے 30 تک میں نے کتنا آٹا استعمال کیا تو شاید وہ 20-30 کلو یا ایک من تک جا سکتا گیا وہ اتنا جا سکتا گیا حضور علیہ السلام کو اپنے جیسے کہنے والے ذرا سوچیں تو صحیح حضور کا 63 سالہ زندگی کے اندر ایک مگینہ نہیں دو سال نہیں دس سال نہیں 63 سالہ زندگی کے اندر حضور نے کتنا تناول فرمایا روایات کے اندر ملتا گیا کہ سترہ سیر اناج سترہ سیر یعنی سترہ کلو سترہ کلو اناج صرف حضور علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی میں تناول فرمایا اب ذرا خود سوچیں ہم تو مگینہ کے اندر ایک من بھی گندم کھا جاتے ہیں یہ غضور کی ذات ہے جو 63 سالہ زندگی کے اندر صرف سترہ کلو اناج تناول فرما رہے گئے ہیں فرق تو بہت زیادہ ہے اب یہ کہنا بے وکوفی ہے کہ غضور میرے جیسے میں غضور جیسا یہ تو ہم عام انسان ہیں سوہاپا غضور جیسے نہیں ہو سکے ساتھے یخو یا ساتھے یا ساتھے یا جیسے Arai ساتھے یا اسے